ظلم اور عذیت دہانے کا سلسلہ شروع کر دیا عمومن جو شیڈیول دیا جاتا ہے لوڈ شیڈنگ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے امن و آمان کا مسئلہ درپیش ہوا تو اس کی تمام طرز مداری واپڑا پر آئید ہوگی عوام سب سے زیادہ بجلی ایشیوز پر ہمارے پاس آتے ہیں تربت میں کس شدت تک کی گرمی پڑتی ہے اس سے پوری دنیا واقف ہے لوگ احتجاج پر مجبور کر دیے جاتے ہیں محضر صافی حضرات جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہیں چند روز قبل کسکو کی جانب سے تربت سٹی اور مضافاتی فیڈروں پر لوڈ شیڈنگ کا ایک ظالمانہ شیڈیول جاری کیا گیا ہے جس میں شہری فیڈروں پر بارہ گھنٹے اور میری کلات سامی میرانی ڈیم بولیدہ اور دیگر فیڈروں پر اکیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جس دن یہ شیڈیول جاری کیا گیا اسی دن ہم نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور کسکو افسران سے رابطے اور ملاقاتیں کر کے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا مگر تاحال کسکو کی جانب سے اس پر نظر سانی نہیں کی گئی یہاں کے عوام اس سے قبل جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی اس سے تھنگ اور پریشان تھے مگر کسکو نے اس پر اتفاق کرنے کے بجائے مزید ظلم اور عذیت دہانے کا سلسلہ شروع کر دیا جسے ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کیونکہ عموماً جو شیڈیول دیا جاتا ہے لوڈ شیڈنگ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے کبھی فارٹ کے بہانے کبھی تار گرنے کے بہانے کبھی ٹرانسفارمر اتارنے چڑھانے کے بہانے اور کبھی کوئی دوسرا بہانہ بنا کر بجلی بند کر دی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے کے بجائے یہ تمام ترکام اس وقت کیے جاتے ہیں جب لوڈ شیڈنگ کا ٹائم نہ ہو اور لوگوں کو اضافی بجلی بندش کا روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے صحافی ازاد ہم عوام کے نمائندے ہیں عوام اپنے روزمرہ مسائل کے حوالے سے امارے پاس اپنی فریاد لاتے ہیں سیحت و صفائی اور شہری امور کے ساتھ عوام سب سے زیادہ بجلی ایشوز پر ہمارے پاس آتے ہیں مگر کس کو عوامی نمائندوں کی بات کو درخواہ نہیں سمجھتی اور اب جب ماہ رمضان المبارک آن پہنچا ہے اور گرمی کا موسم بھی شروع ہونے والا ہے تربت میں کس شدت تک کی گرمی پڑتی ہے اس سے پوری دنیا واقف ہے مگر واپڑا اس سے لا علم ہے عام طور پر موسمی شدت والے علاقوں میں علاقوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جاتا ہے مگر واپڑا ریلیف دینے کے بجائے موسمی شدت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اور سال جب گرمی کا موسم آتا ہے تو لوگ اعتجاج پر مجبور کر دیے جاتے ہیں صحافی حضرات چند سال قبل واپڑا حکام اس بہانے لوڈ شڑنگ کا دورانیا بڑھاتے تھے کہ بجلی کی قلت ہے ابتدا میں ایران سے پینتیس میگا وارٹ ملتے تھے پھر ستر کر دیے گئے سابق وزیرالہ ڈاکر عبد المالک بلوش نے اپنے دور وزارت میں ایران سے ملنے والی بجلی میں تیس میگا وارٹ کا اضافہ کر کے اسے ستر سے سو میگا وارٹ کر آیا تھا مگر اس کے باوجود واپڑا کی جانب سے لوڈ شیڈنگ اسی طرح جھو کتو چلتا رہا اب تو ایک طرف مند جکی گور سے سو میگا وارٹ مل رہے ہیں گوادر پلان گبد ٹرانسمیشن لائن سے سو میگا وارٹ آ رہے ہیں جبکہ پنجگور بی سی مار نیشنل ٹرانسمیشن لائن سے بھی منسلک کر دیا گیا ہے تین اطراف سے بجلی ملنے کے باوجود یہاں کے عوام کو بجلی سے محروم رکھنا نائنصافی اور ظلم کی انتہا ہے مائے رمضان المبارک اور گرمی میں اس طویل لوڈ شیڈنگ کا مطلب عوام کو روزے کی حالت میں سڑکوں پر لانا ہے اس شیڈیول سے کاروباری طبقے کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی ہم واپڑا اکام سے ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا یہ ظالمانہ شیڈیول فیل فور واپس لیا جائے اور عوام کو عراسہ کرنا بند کیا جائے اگر واپڑا نے یہ نیا شیڈیول واپس نہ لیا اور عوام کو تنگ کرنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو میونسپل کارپوریشن تربت کے کونسلران بھی اپنے عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے احتجاج کے تمام جمہوری ذرائع بروکار لائیں گے سخت سے سخت تر احتجاج کا راستہ اپنائیں گے اور اس گے